اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں شو بیز انسائیڈر کی نیو ویڈیو کے ساتھ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں یہ بہت ہی سینسٹیو اور تکلیف دے ہے جس پر ہم بات ہی نہیں کرتے شو بیز کے اکثر ایکٹرز اور ایکٹریسز ذہنی مسائل کا شکار ہیں دیکھنے میں تو ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شو بیز کے لوگ بہت ہی اچھی اور اسائش بھری زندگی گزار رہے ہیں یہ صرف ہمیں تصویر کا ایک روخ نظر آتا ہے اس کا دوسرا روخ بہت ہی تکلیف دے ہے کہ وہ بہت زیادہ ذہنی مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں جس کا اظہار وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں اسی پر بات کرتے ہوئے اداکار فہد مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ شو بیز انڈسٹری میں تمام اداکار ذہنی مسائل سے دوچار ہیں اداکار فہد مصطفیٰ اداکار سے ریلیشن ایڈوائز کے بارے میں پوچھا گیا جس کے جواب میں اداکار نے کہا کہ انڈسٹری میں ایسا کوئی نہیں جس سے آپ مشورہ لے سکیں کیونکہ انڈسٹری میں سب زہنی مسائل کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کام ایسا ہے لوگ ہمیں حتیٰ کہ ہماری ڈریسنگ آواز کو دیکھ کر بھی تفسریں کرتے ہیں اس لئے ہم سے کسی نے کیا مشورے لینے ہیں اگر مشورہ لینا ہی ہے تو اپنے گھر میں اسے کسی سے لیں اس کے علاوہ مابرہ حسین نے جنوری دو ہزار بیس میں ڈپریشن اور انزائٹی کے شکار ہونے کا اعتراف کیا تھا انہوں نے اپنا انسٹرگرام پوسٹ میں اس وقت لکھا تھا کہ انہیں ایک سال کا پتہ چلا کہ وہ انزائٹی کا شکار ہیں لیکن اب وہ اس بات پر شرمندہ نہیں مابرہ حسین نے یہ انکشاب بھی کیا تھا کہ وہ ڈپریشن سے نجات کے لیے تھروپسٹ کے پاس بھی جاتی رہیں جنہوں نے انہیں بتایا کہ وہ جتنا زیادہ وہ اس سے ڈریں گی وہ ان کی صورتحال اور خراب ہو جائے گی اور اس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ڈپریشن سے خوبزدہ نہیں ہوں گی اب تین سال بعد ذہنی صحت کے عالمی دین کے موقع پر انہوں نے ایک بار پھر ذہنی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی اپنی ذہنی صحت کا خیار رکھنے کا مشورہ دیا اس کے علاوہ پاکستانی ادھاکارہ میرا نے ماضی میں ذہنی مسائل کا شکار ہونے کا انکشاف کیا ہے حال ہی میں ادھاکارہ نے نیچی ٹی وی کے ایک پروگرام میں اپنی والدہ کی ہمراہ انٹرویو دیا جس میں ان سے مختلف سوالات کیے گئے ادھاکارہ سے جب امریکہ میں پاگل خانے میں داخل کروانے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا ادھاکاروں کی زندگی میں تنازیات آتے رہتے ہیں میرے متعلق یہ خبر آئی اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں اس طرح کا کوئی واقعہ ویسے تو پیش نہیں آیا تھا اپنی صحت اور سکن کی ٹریٹمنٹس کے لیے کئی بار ہسپتال داخل ہوئی لیکن پاگل خانے نہیں گئی ذہنی صحت کے مسائل تو ہوتے ہی ہیں مجھے اور ہم سب کو ہی ہیں واضح رہے کہ اپریل دو ہزار اکیس میں ادھاکارہ کی والدہ نے ایک ویڈیو بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ پانچ اپریل کو میری میرا سے بات ہوئی اس نے بتایا کہ امی جان مجھے کسی نے منٹل ہسپتال میں داخل کرا دیا ہے میرا کی والدہ کے مطابق میرا نے انہیں بتایا کہ انہوں نے منٹل ہسپتال میں بہت شور مچایا کہ وہ پاگل نہیں ہیں لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی کچھ ٹیسٹ لیں گے اسی طرح ڈراما سیریل مائری میں کم عمر دلہن اور کم عمر ماں کا قدار ادا کرنے والی ادھاکارہ اینہ آصف نے بھی کہا کہ وہ حساس ذہنیت کی مالک ہیں اور مائری میں ان کے قدار پر تنقید کی وجہ سے ان کی ذہنی سیر کافی متاثر ہوئی کیونکہ وہ حساس ذہنیت اور دل کی مالک ہیں اور ان کی توجہ فوری طور پر منفی چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے کوئی اگر ان کی تعریفیں کرتا رہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی تھوڑی سی بھی تنقید کرتا ہے تو وہ دلبرداشتہ ہو جاتی ہیں انہوں نے شکوا کیا کہ لوگوں نے ان پر تنقید کرتے ہوئے ان پر مزایا میمز تو بنا لی لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میمز بنانا تو آسان ہے لیکن جن پر وہ بنتی ہیں ان کی جانب سے ان کا سامنا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اینہ آسیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اپنے کردار اور ادکاری کی وجہ سے ہونے والی تنقید نے ان کے ذہنی صحت کو کافی متاثر کیا جی تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک شو بیز انسائیڈر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں شکریہ اللہ حافظ